موسیقی اگر فوج کے غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے سپریم کورٹ میں کنٹورمنٹ ارازی پر کمرشل سرگرمیوں کے خراف کیس کی سمات ہوئی جس سلسلے میں سیکٹری دفاع لیفرین جنرل ریٹائیڈ میہ حلال عدالت میں پیش ہوئے اور ریپورٹ پیش کی جسے عدالت نے غیر تسلیب اخش قرار دیا بینظیر انگم سپورٹ پروگرام میں پچیس عرب روپے سے زائد اور نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی میں چار عرب اسی کروڑ روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے کرونا مبا کے دوران حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے مگر آرڈل ریپورٹ نے حکومتی دعووں کی نفی کر دی وزیراعظم نے بارہ سو عرب روپے کے تاریخی ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا اس میں سے پانسو عرب روپے مزدوروں اور غریبوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لئے مختص کیے گئے مگر عوام کے لئے صرف ایک سو سولہ عرب روپے جاری کیے گئے اس میں سے بھی پینتیس عرب روپے سے زائد خلاف زابطہ آدائیگیاں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے آرڈل ریپورٹ کے مطابق کرونا ریلیف پیکج کے تحت خریداری کے دوران بڑے پیمانے پر بے ذابطگیاں کی گئیں ایک عرب اسی کروڑ روپے کے آدائیگیاں ایسے افراد کو کی گئیں جو مستحق نہیں تھے وفاقی کابینہ نے کرونا وبا کے لئے پیکج پر آرڈل ریپورٹ پر متعلقہ محکموں کو وضاحت دینے کی ہدایت کر دی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ووٹنگ مشین اور بیرونے ملک پاکستانیوں کو ووٹ کر اختیار دینے پر بریفنگ دی گئی اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے اینہ 133 میں ووٹ خریدنے کی مبینہ ویڈیو پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ووٹوں کے خریداری جیسے غیر قانون اقدامات جمہوریت کے منافی ہیں اعلامیہ میں کہا گیا کہ کابینہ نے کرونا وبا کے لئے پیکج پر آرڈل رپورٹ پر متعلقہ محکموں کو وضاحت دینے کی بھی ہدایت کی ہے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ مشین خزانہ نے وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا اور بریفنگ میں بتایا کہ ہفتہ وار مہنگائی کی شہرہ میں صفر اشارہ 67 فیصد کمی آئی گھی اور چائے کے سوا تمام گھریلو استعمال کی اشیاء کی قیمتیں پاکستان میں کم ہیں جبکہ آٹا چینی دال مونگ اور چینے کی دال کی قیمت سندھ میں کافی زیادہ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا یہ انٹرنیشنلی کے پچیس ملین ڈالرز کا بھی تو آپ اس کو ایک آئیکونک کیفیت بنیں گے دوسرے ڈینٹس بھی اس کو سیکھیں گے دیکھو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھے خاندان کا بچہ ہے تو آپ کبھی اسی خاندان سے تھا تو یہ جب چھوٹا سا بچہ تھا تو میں نے کمپیوٹر خریدا یہ کہیں کمپیوٹر میں ہی نہ لگ جائے صدر مملکت آریف الوے کے بیٹے کی ذاتی کاروباری مہاہدے کی گورنر ہاؤس ان میں دستخط کی تقریب ہوئی جبکہ نجی کاروباری مہاہدے کے لیے گورنر ہاؤس کا استعمال اور صدر مملکت کی شرکت نے کئی سوال اٹھا دیئے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کے بیٹے عواب الوی نے اپنے والد کی دندان ساز کمپنی الوی ڈینٹل ہسپیٹال کی مشہور دندان ساز امریکی کمپنی کے ساتھ گورنر ہاؤس سنس میں منقضہ ایک تقریب میں تقریباً سوہ چار ارب روپے مالیت کے ایک مہاہدے پر دستخط کیے عواب الوی نے پہلے گرم جوشی سے اس زبردست مہاہدے کی تفصیلات ٹویٹر پر شیئر کر دی لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اور نئی ٹویٹ میں مہاہدے کی رقم کا ذکر ختم کر دیا دوسری ٹویٹ میں انہوں نے پاکستانیوں کو یہ مذہبی سنایا کہ دانتوں کا علاج مناسب قیمت پر ہوگا وزیراعظم عمران خان نے وزیرا کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے حکم دیا کہ کوئی وزیر ملک سے باہر نہ جائے ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم نے وزیرا کو بینون ملک جانے سے روک دیا اور کہا کہ حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم نے وزیرا سے کہا کہ اگلے تین چار ماہ معاشری معاملات کے اہم ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وزیرا کو ہدایت کی کہ اپنے اپنے وزارتوں میں رہیں